موسیقی 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 سردرد مائگرین کم پانی پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں زیادہ پانی پینے تو ان بیماریوں سے آرام ملے گا درائی سکن ہے رنکلز ہے دھاک دھبے ہیں سکن ریلیٹیڈ پرابلمز ہیں پانی زیادہ پینجیں اور آپ کی سکن کے ٹوکسنز کو flood�� کیجیں تھکان ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں ایک گلاس پانی پینجیں انسٹینٹ انرجی آئے کی اور میں نے تو کئی بار ایسا بھی دیکھا ہے کہ جب لوگ انٹیویو پر جاتے ہیں دیکھ پر جاتے ہیں شادی کے لئے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں انہی جیٹلی کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے ایک گلاس جھٹ سے پانی پی لیجے ایک سانس کے اندر آپ کا مون سٹرونگ ہو جاتا ہے آپ کا من سٹرونگ ہو جاتا ہے آپ کسی بھی سچویشن کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں اگر ایک سانس میں کسی بھی سچویشن کو فیس کرنے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے آدھا گلاس پانی پینے سے بھوک کم رہ جاتی ہے اور کھانا کھانے جو آپ کی کونٹیٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایسا کر کر آپ اپنا ویٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہارٹ ریلیٹڈ پرابلمز ہے تو آپ پانی زیادہ پییں گے اس سے بچاہ ہوتا ہے پانی کب نہیں پینا چاہیے کھانا کھاتے سمیں کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی بوڈی میں آپ کے ٹمی سے جو جووسز نکلتے ہیں جو کھانے کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور آپ کا پیٹ بہار آ جاتا ہے تو اگر پیٹ کو اندر کرنا ہے تو کھانا کھانے کے ساتھ اور کھانا کھانے کے 40 منٹس بعد تک پانی نہیں پیجئے تاکہ وہ جو جووسز آپ کے ستمک سے نکلتے ہیں جو کھانے کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں جو فائر ہے ڈائجیسٹف سسٹم کی وہ ٹھنڈی نہ ہو تاکہ آپ اپنے بھزن کو کنٹرول کر سکیں اور آپ کا ستمک اندر ہو سکے آپ کو جلدی سے بتانے والی ہوں کہ آپ کی راشی آپ کے لیے کل کے دن کیا کمال دکھا سکتی ہے کیسے ہم آپ کے کل کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گی پر اس سے پہلے شیشہ کہاں لگائیں کیوں لگائیں یہ بتاتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ شیشہ بیوٹی سکھ سمردھی کو بڑھاتا ہے پر ہم اس کا استعمال کیسے کریں یہ آپ کو بتاتی ہیں گھر میں کسی بھی طرح کے سجاوٹی شیشوں کو گھر کی ایسٹ یا نورٹ ڈائریکشن میں لگائیں یا ٹانگیں نورٹ میں شیشہ لگانے سے کیا ہوتا ہے نورٹ ڈائریکشن ہے پیسے کی ڈائریکشن نورٹ میں شیشہ اگر لگاتے ہیں تو پیسے کا فلوٹ ڈبل ہو جاتا ہے اور ایسٹ ڈائریکشن ہے کنیکشن کی ڈائریکشن ایسٹ میں شیشہ لگاتے ہیں تو آپ کے سوشل کنیکشن سٹرونگ ہوتے ہیں آپ سوشلی سٹرونگ ہوتے ہیں آپ کی امیج سٹرونگ ہوتی ہے گھر میں نین گیٹ پر کسی بھی طرح کے شیشے یا چمکتے والی چیز کو اووائیڈ کریں ڈریسنگ روم یا بیڈ روم میں شیشہ لگاتے سمیں آپ دھیان رکھیں کہ وہ زمین سے چار یا پانچ فیٹ اوپر ہونا چاہئے بیڈ روم کی کھرکیاں اور اگر ہم بات کریں کہ بیڈ روم میں جو دروازے ہیں وہ شیشے ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اس کا دھیان رکھیں ٹرانسپیرنٹ ہو تو اس پر آپ پردے لگا سکتے ہیں آپ چائمز لگا سکتے ہیں آپ کورٹنز لگا سکتے ہیں آپ کچھ بھی لگا لیجے پر ٹرانسپیرنٹ شیشے اووائیڈ کریں اگر بچوں کی کمرے میں شیشہ لگانا ہو تو سٹڈی ٹیبل سے دور لگائیں ساتھ میں دھیان رکھیں کہ شیشہ ویس داریکشن میں نہ ہو ویس میں شیشہ لگانے سے بچوں کی کنس ٹریشن پاور میں کمی ہوتی ہے بچوں کی کمرے میں ساؤت کی وال پر شیشہ لگانا آوائیڈ کریں بلکہ ساؤت کی وال پر شیشہ لگنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ایسا ہونے پر بچہ ریبیلیس ہو جاتا ہے اور زدی ہو سکتا ہے یہی رول بڑوں پر بھی آپ لگ ہے پیار میں آدمی کی نید اور چین تو چلا ہی جاتا ہے لیکن اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان کو پیار میں سفلتا ملے اگر آپ اتنے لکی نہیں ہیں تو چلی آپ کو بنا دیتے پیار میں راشی کے لوگوں کو اگر کل کوئی ضرورت من ملے تو اس کی مدد ضرور کریں تو قدرت آپ کی مدد کرے گی آپ کا لکی ٹائم مورننگ ایک تھٹی ساڑھی آج بجے جس بھی کام کی شروعات کریں گی سفلتا ملے گی فرش راشی والے لوگ مدر اور پادر کے ساتھ بیٹ کر کھانا کھائیں پیرن ساتھ نہیں رہتے کوئی بات نہیں ان کی فوٹوگراف لگا لیجے اپنے فون سے نکال کر رکھ دیجے ان کے سامنے بس کھانا کھا لیجے چاہے فوٹوگراف کی نہ ہو آپ کو good news ملے گی Lucky time morning 6 28 a.m mithun راشی کے لوگ سورے کو جل چڑھائیں آپ کی بات کو کوئی نہ نہیں کہہ پائے lucky time morning 6 16 a.m کر راشی کے لوگ کوئی بھی seasonal juicy fruit ضرور کھائیں آپ کا confidence بڑھے lucky time morning 6 24 a.m آپ کی body اور اس کی sign کیا کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھاؤں گی پر اس سے پہلے اگر پیار میں ہیں آپ تو چلی تھوڑا success rate بڑھا دیتے تھوڑی سی silver foil جس میں روٹی نہیں پیک کرتے لنچ میں aluminium silver foil وہ لے لیں اس پر کسی بھی pen سے اپنے پیار کا نام لکھیں پھر اس پر ایک سپاری رکھیں اس کے بعد foil کو fold کر لیں پھر اسے مندر میں جا کر بھیرو بابا یا درگا ما کیوں آفر کریں آپ کے پیار کی آپ کی دوہار وہ سن لیں گے اس اچھے دن مٹی کی دی میں سرسوں کا تیل بھریں اسے گھر میں ساؤ ویسٹ میں جلا کر رکھیں پیار میں سفلتہ ملنے لگے پیار پریکٹیکل ہونا چاہیے آپ سلمان خان کے لیے دیا جلائیں گے اور سپاری رکھیں گے تو کوئی بات نہیں بنے گی وہ کام کریے کئی لوگ الگ الگ پیچ رکھتے ہیں یا آپ کی پرسنالیٹی کے بارے میں کیا بتاتا ہے یہ میں آپ کو بتانے والی ہوں پر اس سے پہلے آپ کی arms کی بات کرتے ہیں اگر naturally آپ کی arms پر hair growth کم ہے چاہے male ہو یا female وہ soft ہیں اور fleshy ہیں لٹکتی بھی ہوتے ہیں لکی ہوتے ہیں اگر hairy arms ہیں اور چھوٹی ہیں arms کی length چھوٹی ہے چھوٹی مطلب کی آپ کی گھوٹنے اور 23 کے کافی اوپر آتی ہیں مطلب گھوٹنے تک نہیں پہنچ کر کافی اوپر تک رہ جاتی ہیں اور hair growth زیادہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہیں تو یہ آپ کے جیون میں struggle کے بعد result دیتی ہے اس چیز کو بتاتی ہے اگر آپ کے ہاتھ آپ کی arms صندر ہیں صافٹ ہیں تو یہ good luck good finances کو indicate کرتا ہے اگر آپ کے ہاتھ rough ہیں روکھی ہیں تو یہ struggle بھری زندگی کو بتاتا ہے آپ کا نام آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹن چیز ہے آپ کا نام آپ کی personality کو dominate کرتا ہے آپ کے نام کے alphabets بھی بڑا important role play کرتا ہے یہ ہی جانکاری یہ awareness آپ کو دوں گی پر اس سے پہلے کون سا پیٹ رکھتے ہیں آپ کیا پسند کرتے ہیں آپ کے دوست میں کیسے پیٹ اب آپ جاتے ہیں ورک پور اور آپ دیکھتے ہیں کسی نے labrador رکھا ہوا ہے تو ایسے لوگ آپ کو ایریز نیش راشی کے traits ان میں دیکھیں گے ان کا energy level زیادہ ہوگا یہ لوگ adventurous ہوں گے کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کی cats رکھتے ہیں ایسے لوگ usually ورش راشی لوگوں کی یہ traits ہیں کچھ لوگوں کو parrots رکھنے کا بڑا شاک ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جمینائی میتھون راشی کے traits ہوتے ہیں تو تا کیا کرتا ہے بولتا ہے آپ کو imitate کرتا ہے پھر آپ تو اس quality کے پارٹ نہیں ملتے مگر پارٹ کا trait یہ ہے تو جو لوگ پارٹ رکھتے ہیں انہیں باتے کرنا information gather کرنا intelligence رکھنا quick learners ایسے انہیں qualities ہوتی ہیں ہم animal بھی تو ایسا ہی ڈھونڈ دیں گے جیسے ہم خود ہوں گے اپنے سے ہی تو اٹراکٹ کرتی بھی energy رکھیں گے اب کچھ لوگ پامیرین ڈاغ رکھتے ہیں soft dogs ایسے dogs کچھ کون ڈاغ ہوتے ہیں ایسے لوگ یوشویلی کیانسیرین دیکھے جاتے ہیں ایموشنل ہوتے ہیں ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں کگلی ہوتے ہیں پیار چاہیے ان کو لائیف میں کچھ لوگوں کو ہوس رکھنے کا شوق ہوتا ہے جی ایسے بھی لوگ دیکھیں گے آپ کو لیوز کی ٹوائز ہیں یہ لیوز کیسے ہوں گے مطلب ایسے لوگوں میں سوریو کے ٹریٹ ہوں گے رویل گرانڈ نیچر ایک تو ہائی منٹیمن پیٹ دوسرا رویل اس کو پیار کریں گے اس پر سواری کریں گے یہ شو آف والے پیٹ ہیں تو ایسے لوگوں میں شو آف نیچر ہوگا کل کو اگر اچھا کرنا ہے تو چار راشی والوں کی بات بتاؤں گی خاص ٹپ اور خاص ٹائن دوں گی اس ٹائن پر کسی بھی منطر کا جاب کر لیتے ہیں اگر کسی بھی نئی کام کی شروعات کر لیتے ہیں تو بہت positive result ملیں گی اور کیسے اپنے دن کو کنٹرول کریں یہ بھی بتاتی ہوں ٹپس کے ذریعے پر اس سے پہلے آپ کا نام اور کچھ خاص alphabets کی بات بتاتی ہوں نام میں اگر letters A I J Q Y repeat ہوتے ہیں جیسے میرا نام تو J ہی ہے J A I تین وں ہی آگئے تو جب یہ alphabets بار بار repeat ہوتے ہیں تو ایسے لوگ ہمت والے ہوتے ہیں strong headed ہوتے ہیں dominating ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں انہیں power اور پیسہ پسند ہوتا ہے crux business میں یہ لوگ زیادہ تر سفل ہوتے ہیں اب اسی طرح اگر کسی کے نام میں B K R بار repeat ہو رہا ہے نام میں K بار بار repeat ہو رہ ہے R بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے B بار بار repeat ہو رہ ہے تو ایسے لوگ sensitive اور emotional ہوتے ہیں music اور art کے پریمی ہوتے ہیں نام میں اگر alphabets repeat ہوتے ہیں C G L S کسی کے نام میں جیسے C دو بار repeat ہو جاتا ہے G دو بار repeat ہو جاتا ہے آپ سرنیم کو بھی include کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ کو writing art اور music میں interest ہوتا ہے اور اپنے بارے میں زیادہ سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں اب اگر کسی کے نام میں letters repeat ہوتے ہیں B M T تو ایسے لوگ مہنتی اور responsible ہوتے ہیں Finance اور property کے معاملوں میں اچھی طرح سے situations کو handle کرنے میں سکشم ہوتے ہیں تو بس آپ کسی کا نام دیکھیں ان alphabet کو رکھ لی جی اور ان کی post autumn کر کر پوری طرح سے ان کے بارے میں سب کچھ انہیں بتا دی جی سنگ راشی کے لوگ کسی بھی گھر کے باہر پیر پودھے میں پانی ڈالیں مون سٹرونگ ہوگا آپ کے کانفیڈنس سے آپ کو فائدہ ہوگا لکی ٹائن ایبننگ سکس فورٹی سکس پی آم کانیا راشی کے لوگ ورگوز مندر میں ییلو فلا چڑھ آئیں کوئی گوڈ نیوز ملے گی لکی ٹائن مورننگ سکس تھرٹی ایم تولہ راشی کے لوگ لبرن اپنی بیٹی یا بہو نہیں کوئی بات نہیں کسی بھی فیمیل کو وائد کلر کا کوئی گفت دی دی جی پنی 20-30 روپے کا خرید کر کسی ضرورت من کو دی دی جی لکی ٹائن ایبننگ سکس ٹوئنٹی ایٹ یہ تو بتانا بھول گئی آپ کا کہیں کوئی نقصان نہیں کر پائے گا لکی ٹائن مورننگ 9.40 ایم لاست کی چھا راشیوں کی بات آپ سے کریں گے ان کی پر اس سے پہلے آج کی بیوٹی ٹپ ویکیشن سے گھوم کر آئے ہیں سکن بلکل ڈرائ اور بے جان ہو گئی ہے تو میں آپ کو جس کو جس کو اگر آپ اس کا پیک بنا تے ہیں ہر موسم میں ملتا ہے تو آپ کے چہرے کی سکن میں چمک آج آتی ہے آپ بنانا کو لے کر اس کو میش کریں سکن اگر ڈرائ ہو گئی ہے تو اس میں آپ ہلکا سا کچھا دود مکس کر سکتے ہیں ہنی مکس کر سکتے ہیں یا اس میں آپ ڈلی کو ڈلی آئیز لی گھر میں ہوتا ہے اس کو پیس کر پیک بنا لی جی یا پھر ایک کام کر سکتے ہیں بنانا میش کر کر اس میں ایک چم چھنی ایک چھنی آلیو آلیو مکس کر پیس بنائیں پیس کو چہرے پر 15 منٹ کے لی لگائیں تھنڈ پانی سے دھول لی ایسا ایک ہفتہ روز کریں اور اپنی سکن میں فرق دیکھیں گارنٹی فارمولا آپ کو دے رہی ہوں اف یہ پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اور ٹکتا ہی نہیں پس یوں پھس جاتا ہے چلی پیسے کی تنگی دور کر دیتے پر اس سے پہلے آپ کی راشیوں کی بات کرتے ہیں دھینو راشی والے لوگ فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کریں اپنے پاور اپنے سٹریندھ کو بڑھائیں لکی ٹائم آفٹنون 3 42 پی ایم مکر راشی کے لوگ شانت رہیں جھکرا نہیں کریں دکسان آپ کی ہوگا آپ کا لکی ٹائم 4 45 پی ایم کنگ راشی کے لوگ بڑے بھائی بہن یا فرین سے جھگرا نہیں کریں نہیں تو آپ کو ایموشنل نقصان ہوگا لکی ٹائم ایبنگ 4 30 پی ایم نیم راشی کے لوگ پاکیت میں ہردی کی گانت رکھیں آپ کی دل پاور سٹرونگ ہوگی ہر کام کو کرنے میں طاقت ملے گی لکی ٹائم آفٹن 2 52 پی ایم پی پی کی تنگی کو دور کرنے کا خاص اپای آپ کو دوں گی پر پہلے ہم باتشیت کیسے کریں وہ طریقہ جان مجھ سے باتشیت کرنے کے لیے آپ میری ایمیل آئیدی نوٹ کریں میری ایمیل آئیدی ہے family guru at the rate itv network dot com اس آئیدی پر اپنی پریشانی لکھ کر بیش دیجئے اپنی پوری بر details کے ساتھ date time place اگر یہ نہیں ہے تو ہاتھوں کی چہرے کی اور handwriting کے picture بھیج دیجئے اور آپ کی سوشمتہ گوہاتی سے اپنے فادر کے بار میں پوچھ نا چاہ رہی ہیں بزنس میں incoming یعنی financial flow کم ہے اور دشمن بھی بہت زیادہ ہیں چلی سوشمتہ سے بات کرتے ہیں سوشمتہ اپنے فادر کو کہیں کہ اپنے گھر کے نورت ویسٹ میں بگلا مکھی یانتر چاندی کے چورس ٹکڑے پہ بنبا کر لگا لیجے کوئی بھی جولر ایزی لی بنا دے گا اس کے علاوہ ایک کام آر کریں کہ اپنے فادر کو بولیں ایک شری یانتر اپنے ورک ایریا میں نور ڈائریکشن میں لگا دیں گے اور یہ پرابلم سوڑ ہو جائیں پیسہ آتا تو ہے پر رکھتا نہیں چلیئے اس تنگی کو دور کر دیتے سندے یا منڈی کے دن بازار سے تین جارو خرید کر لائیں اگلے دن ارلی ماننگ بھرم مورد میں بیفور سکس ایم اچھے سنہا دو کر فریش ہو کر آپ ریڈی ہو جائیں اس کے بعد کیا جارو رکھائیں دھیان رہے جارو لے جاتے سمی کوئی اور دیکھے نہیں آپ کی پیسے کی تنگی دور ہو جائے گی آپ شکر کو گرو کے ساتھ ملا دیں گے جس سے آپ کی زندگی میں پیسہ آہے گا بھی اور تکے گا بھی کل میں آپ کو بتاؤں گی فیس بک پوست اس کے ساتھ میں آپ بتاؤں گی گاڑی کی پارکنگ کا صحیح باسطو شاستر اور آپ بتاؤں گی کی آپ نیمو پانی سے کیسے فٹ رہ سکتے ہیں دیل ساری ٹپس اور لے کر آؤں گی آج نہیں کل تو اسی سمیے کل پھر ملتے اپنا خیال رکھیں بائ بائ ٹھیک کیر